یزید نے کہا ہمیں تیمی نے ابو عثمان سے حدیث پر آند کی انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ ایک شخص نے ایک عورت کو بوسا دیا پھر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس واقعے کا ذکر کیا تب یہ آیت نازل ہوئی دن کے دونوں حصوں اور رات کے کچھ حصوں میں نماز قائم رکھو بے شک نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں یہ یاد دھیانی ہے یاد رکھنے والوں کے لیے اس شخص نے کہا اللہ کے رسول کیا یہ بشارہ صرف میرے لیے ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے جو بھی گناہوں سے پاک ہونے کے لیے اس پر عمل کرے صحیح مسلم حدیث نمبر سات ہزار ایک معتمر نے اپنے والد سلیمان تیمی سے روایت کی انہوں نے کہا ہمیں ابو عثمان نے حضرت ابن مسود رضی اللہ عنہ سے حدیث بیان کی کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس نے ذکر کیا کہ اس نے ایک عورت کو بوسا دیا ہے یا اس کو ہاتھ سے مس کیا ہے یا ایسا کوئی اور کام کیا ہے گویا کہ وہ اس کے کفارے کے متعلق سوال کر رہا ہے کہا تب اللہ عز و جل نے یہ آیت نازل فرمائی پھر یزید کی حدیث کے معنید بیان کیا صحیح مسلم حدیث نمبر سات ہزار دو جری نے سلیمان تیمی سے اسی سنت کے ساتھ روایت کی کہا ایک شخص نے ایک عورت کے ساتھ زنا سے کم درڑے کا کوئی کام کیا وہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے پاس کیا انہوں نے اس کے سامنے اس کو بہت بڑا گناہ قرار دیا پھر وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا انہوں نے بھی اس کے لئے اس کو بہت بڑی بات قرار دیا پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا آگے یزید اور محتمیر کی حدیث کے معنید بیان کیا صحیح مسلم حدیث نمبر سات ہزار تین ابو احوز نے سیماک سے انہوں نے ابراہیم سے انہوں نے القما اور اسود سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو اس نے کہا اللہ کے رسول میں نے مدینہ کے آخری حصے میں ایک عورت کو قابو کر لیا اور اس کے علاوہ کہ میں اس سے جمع کروں میں نے اس سے اور سب کچھ حاصل کر لیا تو اب میں آپ کے سامنے حاضر ہوں آپ میرے بارے میں جو چاہیں فیصلہ کر لیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا اللہ نے تمہارا پردہ رکھا کاش تم خود بھی اپنا پردہ رکھتے حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کوئی جواب نہ دیا تو کچھ دیر بعد وہ شخص اٹھا اور چل دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پیچھے ایک آدمی بھیج کر اسے بلایا اور اس کے سامنے یہ آیت پڑھ ہی دن کے دونوں حصوں اور رات کے کچھ حصوں میں نماز قائم کرو بے شک نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں یہ ان کے لئے یاد دیہانی ہے جو اچھی بات کو یاد رکھنے والے ہیں اس پر لوگوں میں سے ایک آدمی نے کہا اللہ کے نبی کیا یہ خاص اسی کے لئے ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا بلکہ تمام لوگوں کے لئے ہے صحیح مسلم حدیث نمبر سات ہزار چار شعوبہ نے سماغ بن حرب سے روایت کی انہوں نے کہا میں نے ابراہیم کو اپنے مامو اسود سے حدیث بیان کرتے ہوئے سنا انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو احوز کی حدیث کے ہم مانا روایت کی انہوں نے اپنی حدیث میں کہا تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی اللہ کے رسول کیا یہ خاص اسی کے لئے ہے یا عمومی طور پر ہم سب کے لئے ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلکہ تم سب کے لئے عام ہے صحیح مسلم حدیث نمبر سات ہزار پانچ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کی اللہ کے رسول میں نے حد لگنے والے کام کا ارتکاب کر لیا ہے مجھ پر حد قائم کیجئے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تب نماز کا وقت آ گیا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ ہی جب نماز پڑھ لی تو کہنے لگا اللہ کے رسول میں نے حد کے قابل گناہ کا ارتکاب کیا ہے میرے بارے میں اللہ کی کتاب کا جو فیصلہ ہے اسے نافذ فرمائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم ہمارے ساتھ نماز میں شامل ہوا اس نے اس کی جی ہاں فرمایا تیرا کناہ بخش دیا گیا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 7006 شداد نے ہمیں حدیث بیان کی کہا ہمیں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کی ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے اور ہم بھی آپ کے پاک بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص آیا تو کہنے لگا اللہ کے رسول میں نے حد کے قابل کناہ کا ارتکاب کر دیا ہے لہٰذا آم مجھ پر حد قائم کیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے اس نے دوبارہ کہا اللہ کے رسول میں حد کا مستحق ہو گیا ہوں آم مجھ پر حد قائم کیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے اس نے تیسری بار یہی کہا تو اس وقت نماز کی اقامت کہہ دی گئی حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا فارع ہو کر واپس ہوئے تو وہ شخص آپ کے پیچھے چل پڑا میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیچھے چل پڑا کہ دیکھوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کیا جواب دیتے ہیں وہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جاملا اور کہا اللہ کے رسول میں نے حد کے قابل گناہ کا ارتکاب کیا ہے آپ مجھ پر حد قائم فرمائے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا تو تم نے وضو کیا تھا اور اچھی طرح وضو کیا تھا اس نے عرض کی جی ہاں اللہ کے رسول اچھی طرح وضو کیا تھا فرمایا اس کے بعد تم نے ہمارے سارے نماز پڑھی اس نے عرض کی جی ہاں اللہ کے رسول حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمہاری حد یا فرمایا تمہارے گناہ کو معاف کر دیا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر سات ہزار سات حشام نے قطادہ سے انہوں نے ابو صدیق سے اور انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے لوگوں میں سے ایک شخص تھا اس نے ننانوے قتل کیے پھر اس نے زمین پر بسنے والوں میں سے سب سے بڑے عالم کے بارے میں پوچھا کہ وہ کون ہے اسے ایک راہب کا پتہ بتایا گیا وہ اس کے پاس آیا اور پوچھا کہ اس نے ننانوے قتل کیے ہیں کیا اس کے لئے توبہ کی کوئی سبیل ہے اس نے کہا نہیں تو اس نے اسے بھی قتل کر دیا اور اس کے قتل سے سو قتل پورے کر لیے اس نے پھر اہل زمین میں سب سے بڑے عالم کے بارے میں دریافت کیا اسے ایک عالم کا پتہ بتایا گیا تو اس نے جا کر کہا اس نے سو قتل کیے ہیں کیا اس کے لئے توبہ کا امکان ہے اس عالم نے کہا کہ ہاں اس کے اور توبہ کے درمیان کون حائل ہو سکتا ہے تم فلاں فلاں سرزمین پر چلے جاؤ وہاں ایسے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں تم بھی ان کے ساتھ اللہ کی عبادت میں مشہول ہو جاؤ اور اپنی سرزمین پر واپس نہ آؤ یہ بری باتوں سے بھری ہوئی سرزمین ہے وہ چل پڑا یہاں تک کہ جب آدھا راستہ تیہ کر لیا تو اسے موت نے آ لیا اس کے بارے میں رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے جھکڑنے لگے رحمت کے فرشتوں نے کہا یہ شخص توبہ کرتا ہوا اپنے دل کو اللہ کی طرح متوجہ کر کے آیا تھا اور عذاب کے فرشتوں نے کہا اس نے کبھی نیکی کا کوئی کام نہیں کیا تو ایک فرشتہ آدمی کے روح میں ان کے پاس آیا انہوں نے اسے اپنے درمیان سالس مقرر کر لیا اس نے کہا دونوں زمینوں کے درمیان فاصلہ معپ لو وہ دونوں میں سے جس زمین کے زیادہ قریب ہو تو وہ اسی زمین کے لوگوں میں سے ہوگا انہوں نے مسافت کو مابا تو اسے اس زمین کے قریب تر پایا جس کی طرف وہ جا رہا تھا چنانچہ یہ رحمت کے فرشتوں نے اسے اپنے ہاتھوں میں لے لیا قطادہ نے کہا حسن بسری نے کہا اس حدیث میں ہمیں بتایا گیا کہ جب اسے موت نے آ لیا تھا تو اس نے اپنے سینے سے کھسیٹ کر خود کو گناہوں بھری زمین سے دور کر لیا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر سات ہزار آٹھ معاذ بن معاذ امبری نے کہا ہمیں شعبہ نے قطادہ سے حدیث سنائی انہوں نے ابو صدیق ناجی سے سنا انہوں نے حضرت ابو سعید خودری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ایک شخص نے 99 انسان قتل کی پھر اس نے یہ پوچھنا شروع کر دیا کیا اس کی توبہ کی کوئی سبیل ہو سکتی ہے وہ ایک راہب کے پاس آیا اس سے پوچھا تو اس نے جواب دیا تیرے لیے کوئی توبہ نہیں اس نے اس راہب کو بھی قتل کر دیا اس کے بعد اس نے پھر سے توبہ کے متعلق پوچھنا شروع کر دیا پھر ایک بستی سے دوسری بستی کی طرف نکل پڑا جس میں نیک لوگ رہتے تھے وہ راستی کے کسی حصے میں تھا کہ اسے موت نے آن لیا وہ اس وقت اپنے سینے کے ذریعے سے پچھلی گناہوں بھری بستی سے دور ہوا پھر مر گیا تو اس کے بارے میں رحمت کے فرشتوں اور عذاب کے فرشتوں نے آبز میں چھکڑا کیا تو وہ شخص ایک بالش پرابر نیک بستی کی طرف قریب تھا اسے اس بستی کے لوگوں میں سے شمار کر لیا گیا صحیح مسلم حدیث نمبر سات ہزار نو شعبہ نے ہمیں قطادہ سے اسی سنت کے ساتھ اسی طرح حدیث پیان کی جس طرح معاذ بن معاذ کی حدیث ہے اور اس میں مزید یہ کہا تو اللہ نے اس گنہ کاروں کی بستی کو وحی کر دی کہ تو دور ہو جا اور اس نیک لوگوں کی بستی کو وحی کر دی کہ تو قریب ہو جا صحیح مسلم حدیث نمبر سات ہزار دس طلح بن یحییٰ نے ابو بردہ سے اور انہوں نے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے اسی روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ ایک مرہرے پر ہر مسلمان کو ایک یہودی یا نصرانی آتا کر دے گا پھر فرمائے گا یہ جہنم سے تمہارے لئے چھٹکارے کا ذریعہ بنے گا صحیح مسلم حدیث نمبر سات ہزار گیارہ افان بن مسلم نے ہمیں حدیث بیان کی کہا ہمیں ہمام نے قدادہ سے حدیث بیان کی کہ عون بن عبداللہ اور سعید بن ابو بردہ نے انہیں حدیث بیان کی وہ دونوں ابو بردہ کے سامنے موجود تھے جب وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو اپنے والد سے حدیث بیان کر رہے تھے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا جو مسلمان بھی فوت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی جگہ پر ایک یہودی یا ایک نصرانی کو دوزخ میں داخل کر دیتا ہے کہا عمر بن عبدالعزیز نے حضرت ابو بردہ کو تین بار اس اللہ کی قسم دی جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں کہ واقعی ان کے والد نے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث بیان کی تھی انہوں نے ان یعنی عمر بن عبدالعزیز کے سامنے قسم کھائی قطادہ نے کہا سعید نے مجھ سے یہ بیان نہیں کیا کہ انہوں نے ان سے قسم لی اور نہ انہوں نے عون کی بتائی ہوئی بات پر کوئی اعتراض کیا صحیح مسلم حدیث نمبر سات ہزار بارہ عبدالزامد بن عبدالوارز سے روایت ہے کہا ہمیں ہممام نے خبر دی انہوں نے کہا ہمیں قطادہ نے اسی سنت کے ساتھ افان کی حدیث کے ماند حدیث بیان کی اور عون بن عبداللہ کی نسبت اس کے دادا کی طرف کرتے ہوئے کہا عون بن عطبہ صحیح مسلم حدیث نمبر سات ہزار تیرہ ابو روح حرمی بن عمارہ نے کہا ہمیں شداد ابو طلحہ راسبی نے غیلان بن جریر سے حدیث بیان کی انہوں نے ابو بردہ سے انہوں نے اپنے والد حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن مسلمانوں میں سے کچھ لوگ پہاڑوں جیسے بڑے بڑے گناہ لے کر آئیں گے اللہ تعالیٰ ان کے لئے وہ گناہ بخش دے گا اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں وہ ان گناہوں کو یہود اور نصارہ پر ڈال دے گا ابو روح نے کہا مجھے معلوم نہیں کہ یہ شک اس راوی کی طرف سے ہے حضرت ابو بردہ نے کہا میں نے یہ حدیث عمر بن عبدالعزیز کو بیان کی انہوں نے کہا کیا تمہارے والد نے تمہیں یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی تھی انہوں نے کہا ہاں صحیح مسلم حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نجوہ یعنی مومن سے اللہ کی سرگوشی کے متعلق کس طرح سنا تھا انہوں نے کہا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا مومن کو قیامت کے دن اس کے رب عز و جل کے قریب کیا جائے گا حتی کہ اللہ تعالیٰ اس پر اپنا پردہ ڈال دے گا تاکہ کوئی اور اس کے راست پر متعلق نہ ہو پھر اس سے اس کے گناہوں کا اقرار کرائے گا اور فرمائے گا کیا تو ان سب گناہوں کو پہچانتا ہے وہ کہے گا میرے رب میں ان سب گناہوں کو پہچانتا ہوں اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے دنیا میں تم پر رحم کرتے ہوئے ان گناہوں کو چھپا لیا تھا اور آج تم پر رحم کرتے ہوئے تمہارے لئے ان سب کو معاف کرتا ہوں کا صحیفہ پکڑا دیا جائے گا اور رہے کفار اور منافقین تو ساری مخلوقات کے سامنے بلند آواز سے انہیں کہا جائے گا یہی ہیں جنہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا صحیح مسلم حدیث نمبر سات ہزار پندرہ ابن شہاب سے روایت ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کیا تبوک کا تبوک ایک مقام کا نام ہے مدینے سے پندرہ منظر پر شام کے راستے میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ تھا روم اور عرب کے نصارہ کو تھمکانے کا شام میں ابن شہاب رحمہ اللہ نے کہا مجھ سے بیان کیا عبد الرحمن بن عبداللہ بن قعب بن مالک نے ان سے بیان کیا عبداللہ بن قعب نے جو قعب کو پکڑ کر چلائے کرتے تھے ان کے بیٹوں میں سے جب قعب اندے ہو گئے تھے انہوں نے کہا میں نے سنا قعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نہو سے وہ اپنا حال بیان کرتے تھے جب پیچھے رہ گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک میں سیدنا قعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نہو نے کہا میں کسی جہاد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نہیں رہا سوائے غزوہ تبوک کے البتہ بدر میں پیچھے رہا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بر غصہ نہیں کیا جو پیچھے رہ گیا تھا اور بدر میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے ساتھ قریش کا قافلہ لٹنے کے لئے نکلے تھے لیکن اللہ نے مسلمانوں کو ان کے دشمنوں سے پھیڑا دیا اور قافلہ نکل گیا بے وقت اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھا لیلت العقابہ میں لیلت العقابہ وہ رات ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسار سے بیعت لی تھی اسلام پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے پر اور یہ بیعت جمعرہ و عقابہ کے بعد جو مینہ میں ہے دوبارہ ہوئی پہلی بار میں بارہ انساری تھے اور دوسری بار میں ستر انساری تھے اور میں نہیں چاہتا کہ اس رات کے بدلے میں جنگ بدر میں شریک ہوتا گو جنگ بدر لوگوں میں اس رات سے زیادہ مشہور ہے یعنی لوگ اس کو افضل کہتے ہیں اور میرا قصہ غزوہ طبوغ سے پیچھے رہنے کا یہ ہے کہ جب یہ غزوہ ہوا تو میں سب سے زیادہ طاقتور اور مالدار تھا اللہ کے قسم اس سے پہلے میرے پاس دو اٹنیاں کبھی نہیں ہوئی اور اس لڑائی کے وقت میرے پاس دو اٹنیاں تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لڑائی کے لئے چلے سخت گرمی کے دنوں میں اور سفر بھی لمبا تھا اور رہمی جنگل تھے یعنی دور دراز جن میں پانی کم ملتا اور ہلاکت کا خوف ہوتا اور مقابلہ تھا بہت دشمنوں سے اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے واضح طور پر فرما دیا کہ میں اس لڑائی کو جاتا ہوں حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت تھی کہ اور لڑائیوں میں اپنا ارادہ صاف صاف نہ فرماتے مسلح سے تاکہ خبر مشہور نہ ہو تاکہ وہ اپنی تیاری کر لیں پھر ان سے کہہ دیا کہ فلان طرف ان کو جانا پڑے گا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت سے مسلمان تھے اور کوئی دفتر نہ تھا جس میں ان کے نام لکھے ہوتے سیدنا قاب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تو ایسے شخص کم تھے جو غائب رہنا چاہتے اور گمان کرتے کہ یہ عمر پوشیدہ رہے گا جب تک اللہ پاک کی طرف سے کوئی وحی نہ اترے اور یہ جہاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کیا جب پھل پک گئے تھے اور سایہ خوب تھا اور مجھے ان چیزوں کا بہت شوق تھا آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری کی اور مسلمانوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تیاری کی میں نے بھی صبحوں کو نکلنا شروع کیا اس ارادے سے کہ میں بھی ان کے ساتھ تیاری کروں لیکن ہر روز میں لوٹ آتا اور کچھ فیصلہ نہ کرتا اور اپنے دل میں یہ کہتا کہ میں جب جاؤں جا سکتا ہوں کیونکہ سامان سفر کا میرے باس موجود تھا یوں ہی ہوتا رہا یہاں تک کہ لوگ برابر کوشش کرتے رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی صبحوں کے وقت نکلے اور مسلمان بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے اور میں نے کوئی تیاری نہیں کی پھر صبحوں کو میں نکلا اور لوٹ کر آ گیا اور کوئی فیصلہ نہیں کیا یہی حال رہا یہاں تک کہ لوگوں نے جلدی کی اور سب مجاہی دن آگے نکل گئے اس وقت میں نے بھی کوچ کا قصد کیا کہ ان سے بل جاؤں تو کاش میں ایسا کرتا لیکن میری تقدیر میں نہ تھا بعد اس کے جب باہر نکلتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد تو مجھ کو رنج ہوتا کیونکہ میں کوئی پیروی کے لائق نہ پاتا مگر ایسا شخص جس پر منافق ہونے کا گمان تھا یا معذور ضعیف اور ناتبہ لوگوں میں سے خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمے میری یاد کہیں نہ کی یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک میں پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں بیٹھے ہوئے تھے اس وقت فرمایا قاع بن مالک کہاں گیا ایک شخص بولا بنی سلمہ میں سے یا رسول اللہ یعنی اپنے لباس اور نفس میں مشغول اور مصروف ہے سیدنا معذب جبل رضی اللہ تعالی انہوں نے یہ سن کر کہا تو نے بہت بری بات کہی اللہ کی قسم یا رسول اللہ ہم تو قاعب بن مالک کو اچھا سمجھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر چپ ہو رہے اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو سفید کپڑے پہنے ہوئے آ رہا تھا اور ریت کو اڑا رہا تھا چلنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو خیسمہ ہے پھر وہ ابو خیسمہ ہی تھا اور ابو خیسمہ وہ شخص تھا جس نے ایک ساہ خجور صدقہ دی تھی جب منافقوں نے اس پر تانہ کیا تھا سیدنا قاعب بن مالک رضی اللہ تعالی انہوں نے کہا جب مجھے خبر پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے لوٹے مدینہ کی طرف تو میرا رنج بڑھ گیا میں نے جھوٹ باتیں بنانا شروع کی کہ کوئی بات ایسی کہوں کہ جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ مٹ جائے کل کے روز اور اس عمر کے لیے میں نے ہر ایک عقل من شخص سے مدد لینا شروع کی اپنے گھر والوں میں سے یعنی ان سے بھی صلاح لی کہ کیا بات بتاؤں جب لوگوں نے مجھ سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریبہ پہنچے اس وقت سارا جھوٹ کافور ہو گیا اور میں سمجھ گیا کہ اب کوئی جھوٹ بنا کر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نجات نہیں پانے کا آخر میں نے نیت کر لی سچ بولنے کی اور صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے آتے تو پہلے مسجد میں جاتے اور دو رکاتے پڑتے پھر لوگوں سے ملنے کیلئے بیٹھتے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کر چکے تو جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے انہوں نے اپنے عوضر بیان کرنے شروع کیے اور ان کے نیت یعنی دل کی بات کو اللہ کی سپورٹ کر دیا یہاں تک کہ میں بھی آیا جب میں نے سلام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبصم کیا لیکن وہ تبصم جیسے غصے کی حالت میں کرتے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں چلتا ہوا آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کیوں پیچھے رہ گیا تو انہیں تو سواری بھی خرید لی تھی میں نے ارز کیا یا رسول اللہ اگر میں آپ کے سوا کسی اور شخص کے پاک دنیا کے لوگوں میں سے بیٹھتا تو میں یہ خیال کرتا کہ کوئی حضور بیان کر کے اس کے غصے سے نکل جاؤں گا اور مجھے اللہ تعالی نے زبان کے خوبت دی ہے یعنی میں امدہ تقریر کر سکتا ہوں اور خوب بات بنا سکتا ہوں لیکن قسم اللہ کی میں جانتا ہوں کہ اگر میں کوئی جھوٹ بات آپ سے کہہ دوں اور آپ خوش ہو جائیں تو مجھ سے تو قریب ہے اللہ تعالی آپ کو میرے اوپر غصہ کر دے گا یعنی اللہ تعالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدلا دے گا کہ میرا عذر غلط اور جھوٹ تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جائیں گے اور اگر میں آپ سے سچ سچ کہوں گا تو بے شک آپ غصہ ہوں گے لیکن مجھے امید ہے کہ اللہ تعالی اس کا انجام بخیر کرے گا اللہ کی قسم مجھے کوئی عذر نہ تھا اللہ کی قسم میں کبھی اتنا طاقتور نہ تھا نہ اتنا ماددار تھا جتنا اس وقت تھا جب آپ سے پیچھے رہ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قاب نے سچ کہا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا جا یہاں تک کہ اللہ حکم دے تیرے بارے میں میں کھڑا ہوا اور چند لوگ بنی سلامہ کے دوڑ کر میرے پیچھے ہوئے اور مجھے کہنے لگے اللہ کی قسم ہم نہیں جانتے تم کو تو نے اس سے پہلے کوئی قصور کیا ہو تو تم آجز کیوں ہو گئے اور کوئی عذر کیوں نہ کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جیسے اور لوگوں نے پیچھے رہ گئے تھے عذر بیان کیے اور تیرا گناہ مٹانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استغفار ہی کافی تھا اللہ کی قسم وہ لوگ مجھ کو ملامت کرنے لگے یہاں تک کہ میں نے قصد کیا کہ پھر لوٹوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اپنے تین جھوٹا کروں اور کوئی عذر بیان کروں پھر میں نے ان لوگوں سے کہا کسی اور کا بھی ایسا حال ہوا ہے جو میرا ہوا ہے انہوں نے کہا ہاں دو شخص اور ہیں انہوں نے بھی وہی کہا جو تو نے کہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی وہی فرمایا جو تجھ سے فرمایا میں نے پوچھا وہ دو شخص کون ہیں انہوں نے کہا مرارہ بن ربیعہ اور حلال بن امیہ واقفی رضی اللہ عنہ ان لوگوں نے ایسے دو شخصوں کا نام لیا جو نیک تھے اور بدر کی لڑائی میں موجود تھے اور پیروی کے قابل تھے جب ان لوگوں نے ان دونوں شخصوں کا نام لیا تمہیں چلا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو منع کر دیا تھا کہ ہم تینوں آدمیوں سے کوئی بات نہ کرے ان لوگوں میں سے جو پیچھے رہ گئے تھے تو لوگوں نے ہم سے پرہی شروع کر دیا اور ان کا حال ہمارے ساتھ بلکل بدل گیا یہاں تک کہ زمین بھی گویا بدل گئی وہ زمین ہی نہ رہی جس کو میں پہچانتا تھا پچاس راتوں تک ہمارا یہی حال رہا میرے دونوں ساتھی تو آجز ہو گئے اور اپنے گھروں میں بیٹھ رہے روتے ہوئے لیکن میں تو سب لوگوں میں کم زند اور زوردار تھا میں نکلا کرتا تھا اور نماز کے لیے بھی آتا اور بزاروں میں بھی پھرتا پھر کوئی شخص مجھ سے بات نہ کرتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جگہ بیٹھے ہوتے نماز کے بعد اور دل میں یہ کہتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لبوں کو ہلایا سلام کا جواب دینے کیلئے یا نہیں ہلایا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نماز پڑھتا اور دلدیدہ نظر سے یعنی کنکھیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تو جب میں نماز میں ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دیکھتے اور جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مو پھیر لیتے یہاں تک کہ جب مسلمانوں کی سختی مجھ پر لمبی ہوئی تو میں چلا اور ابو قطادہ رضی اللہ عنہ کے باقی دیوار پر چڑھا ابو قطادہ رضی اللہ عنہ میرے چچا زاد بھائی تھے اور سب لوگوں سے زیادہ محبت مجھے ان سے تھی ان کو سلام کیا تو اللہ کے قسم انہوں نے سلام کا جواب تک نہ دیا سبحان اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ایسے ہوتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے سامنے بھائی بیٹے کی مروبت بھی نہیں کرتے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت نہ ہو تو ایمان کس کام کا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث جب معلوم ہو جائے کہ صحیح ہے تو مجتحد اور مولویوں کا قول جو اس کے خلاف وہ دیوار پر مار دینا چاہیے اور حدیث پر چلنا چاہیے میں نے ان سے کہا اے ابو قطادہ میں تم کو قسم دیتا ہوں اللہ کے تم یہ نہیں جانتے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں وہ خاموچ رہے پھر سیبارہ قسم دی تو بولے اللہ اور اس کا رسول خوب جانتا ہے یہ بھی قاب رضی اللہ و انہوں سے نہیں بولے بلکہ خود اپنے میں بات کی آخر میری آنکھوں سے آنسوں نکل پڑے اور میں پیٹ موڑ کر چلا اور دیوار پر چڑا میں مدینے کے بازار میں جا رہا تھا تو ایک کسان شام کے کسانوں میں سے جو مدینے میں آنانٹ بیچنے کے لیے آیا تھا کہنے لگا قاب بن مالک کا گھر مجھے کون بتائے گا لوگوں نے اس کو اشارہ کیا یہاں تک کہ وہ میرے پاس آیا اور مجھے خط دیا غسان کے بادشاہ کا میں منشی تھا میں نے اس کو پڑا اس میں یہ لکھا تھا بعد ہم دونات کے قاب رضی اللہ و انہوں کو معلوم ہو کہ ہم کو یہ خبر پہنچی ہے کہ تمہارے صاحب نے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ پر جفا کی ہے اور اللہ تعالی نے تم کو ذلت کے گھر میں نہیں کیا نہ اس جگہ جہاں تمہارا حق ضائع ہو تو تم ہم سے مل جاؤ ہم تمہاری خاطر داری کریں گے میں نے جب یہ خط پڑا تو کہا یہ بھی ایک بلا ہے اور اس خط کو میں نے چولے میں چلا دیا جب پچاس دن میں سے چالی دن گزر گئے اور وحی نہ آئی تو اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لانے والا میرے پاس آیا اور کہنے لگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم کو حکم کرتے ہیں کہ اپنی بیوی سے علیدہ ہو رہا ہو میں نے کہا میں اس کو طلاق دے دوں یا کیا کروں وہ بولا نہیں طلاق مت دو صرف الگ ہو رہا ہو اس سے صحبت مت کرو اور میرے دونوں ساتھیوں کے بعد بھی یہی پیام گیا میں نے اپنی بیوی سے کہا تو اپنے عزیزوں میں چلی جا اور وہیں رہو یہاں تک کہ اللہ تعالی اس باپ میں کوئی حکم دے حلال من عمیہ رضی اللہ عنہ کی بیوی یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں ایک بڑا بیکار شخص ہے اس کے پاس کوئی خادم بھی نہیں تو کیا آپ برا سمجھتے ہیں کہ اگر میں اس کی خدمت کیا کروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں خدمت کو برا نہیں سمجھتا لیکن وہ تجھ سے صحبت نہ کرے وہ بولی اللہ کی قسم اس کو کسی کام کا خیال نہیں اور اللہ کی قسم وہ اس دن سے اب تک رو رہا ہے میرے گھر والوں نے کہا کاش تم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی بیوی کے پاس رہنے کی اجازت لے لو کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال بن امیہ رضی اللہ عنہ کی عورت کو اس کی خدمت کرنے کی اجازت دی میں نے کہا میں کبھی اجازت نہ لوں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی بیوی کے لئے اور معلوم نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما دیں گے اگر میں اجازت لوں اپنی بیوی کے لئے اور میں جوان آدمی ہوں پھر دس راتوں تک میں اسی حال میں رہا یہاں تک کہ پچاس راتیں پوری ہوئیں اس تاریخ سے جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا ہم سے بات کرنے سے پھر پچاسوی رات کو صبح ہو کے وقت میں نے نماز بڑھی اپنے گھر کی چھت پر میں اسی حال میں بیٹھا تھا جو اللہ تعالیٰ نے ہمارا حال بیان کیا کہ میرا جی تنگ ہو گیا تھا اور زمین مجھ پر تنگ ہو گئی تھی باوجود یہ کہ اتنی کشادہ ہے اتنے میں میں نے ایک بغارنے والے کی آواز سنی جو سلع پر چڑھا یعنی سلع ایک پہاڑ ہے مدینے میں اور بلند آباس سے پکارا اے قاب بن مالک خوش ہو جا یہ سن کر میں سجدے میں گرا اور میں نے پہچانا کہ خوشی آئی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خبر کی کہ اللہ نے ہم کو معاف کیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھ چکے لوگ چلے ہم کو خوش خبری دینے کے لئے تو میرے دونوں ساتھیوں کے پاس چند خوش خبری دینے والے گئے اور ایک شخص نے میرے پاس گھوڑا دوڑایا اور ایک دوڑنے والا دوڑا اسلم کے قبیلے سے میری طرف اور اس کی آواز گھوڑے سے جل مجھ کو پہنچی جب وہ شخص آیا جس کی آواز میں نے سنی تھی خوش خبری کی تو میں نے اپنے دونوں کپڑے اتارے اور اس کو پہنا دیئے اس کی خوش خبری کے سلے میں اللہ کی قسم اس وقت میرے پاس وہی دو کپڑے تھے میں نے دو کپڑے ادھار لیے اور ان کو پہنا اور چلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے نیہ سے لوگ مجھ سے ملتے جاتے تھے گروہ گروہ اور مجھ کو مبارک بات دیتے جاتے تھے موافقی اور کہتے تھے مبارک ہو تم کو اللہ کی موافقی تمہارے لیے یہاں تک کی میں مجھے میں پہنچا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے میں بیٹھے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ تھے تلہہ بن حبیت اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ کو دیکھتے ہی کھڑے ہوئے اور دوڑے یہاں تک کی مصافہ کیا مجھ سے اور مجھ کو مبارک بات دی اللہ کی قسم مہاجرین میں سے ان کے سوا کوئی شخص کھڑا نہیں ہوا تو قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس احسان کو نہیں بھولتے تھے سیدنا قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک خوشی سے چمک دمک رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوش ہو جا آج کا دن تیرے لئے بہترین دن ہے جب سے تیری ماں نے تجھ کو جنا میں نے حرص کیا یا رسول اللہ یہ معافی آپ کی طرف سے ہے یا اللہ جل جلالہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جل جلالہ کی طرف سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خوش ہو جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چمک جاتا گویا چاند کا ایک ٹکڑا ہے اور ہم اس بات کو پہچان لیتے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کو جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھا تو میں نے ارز کیا یا رسول اللہ میرے معافی کی خوشی میں میں اپنے مال کو صدقہ کر دوں اللہ اور اس کے رسول کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھوڑا مال اپنے لئے رکھ لے میں نے ارز کیا تو میں اپنا حصہ خیبر کا رکھ لیتا ہوں اور میں نے ارز کیا یا رسول اللہ آخر سجائی نے مجھے نجات دی اور میری توبہ میں یہ بھی داخل ہے کہ ہمیشہ سچ کہوں گا جب تک زندہ رہوں قاب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے قسم میں نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی مسلمان پر ایسا احسان کیا ہو سچ بولنے میں جب سے میں نے یہ ذکر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسا امدہ انداز سے مجھ پر احسان کیا اللہ کے قسم میں نے اس وقت سے کوئی جھوٹ قصدن نہیں بولا جب سے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آج کی دن تک اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ باقی زندگی میں بھی مجھ کو جھوٹ سے بچائے گا قاب نے کہا اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں اتاری لقد تاب اللہ على النبی والمهاجرین والانصار الذین اتبعوه في ساعة العسر من بعد ما كاد يزیه قلوب فرق منهم ثم تاب عليهم انه بهم رؤوف رحیم وعلى الثلاثة الذین خلفوا حتى اذا زاقت عليهم الارض بما رحبت وَظَاقَدْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَلَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَّا إِلَيْهِ ثم تاب عليهم لیتوبو ان اللہ هو التواب الرحیم یا ایوہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا معا الصادقین یعنی بے شک اللہ تعالیٰ نے معاف کیا نبی اور مہاجرین اور انصار کو جنہوں نے ساتھ دیا نبی کا مفلسی کے وقت یہاں تک کہ فرمایا وہ مہربان ہے رحم مالا اور اللہ تعالیٰ نے معاف کیا ان تین شخصوں کو جو پیچھے ڈالے گئے یہاں تک کہ جب زمین ان پر تنگ ہو گئی باوجود کشادگی کے اور ان کے جی بھی تنگ ہو گئے اور سمجھے کہ اب کوئی بچاؤ نہیں اللہ سے مگر اسی کی طرف پھر اللہ نے معاف کیا ان کو تاکہ وہ توبہ کریں بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے اے ایمان والو ڈرو اللہ تعالیٰ سے اور ساتھ رہو سچوں کے قاب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ نے اس سے بڑھ کر کوئی احسان مجھ پر نہیں کیا بعد اسلام کے جو اتنا بڑا ہو میرے نزدیک اس بات سے کہ میں نے سچ بول دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور جھوٹ نہیں بولا ورنہ تباہ ہوتا جیسے جھوٹے تباہ ہوئے اللہ تعالیٰ نے جھوٹوں کی جب وہی اتارے تو ایسی برائی کی کہ کسی کے نہ کی تو فرمایا سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ اِذَنْ قَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِزُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِزُوا عَنْهُمْ اِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوَ عَنْهُمْ فَإِن تَرْضَوَ عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهُ لَا يَرْضَوَ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ جب تم لوٹ کر آئے تو قسمیں کھانے لگے تاکہ تم کچھ نہ بولو ان سے سو نہ بولو ان سے وہ ناباک ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے یہ بدلہ ہے ان کی کمائی کا قسمیں کھاتے ہیں تم سے کہ تم خوش ہو جاؤ ان سے سو اگر تم خوش ہو جاؤ ان سے تب بھی اللہ تعالی خوش نہیں ہوگا بدکاروں سے سیدنا قعب رضی اللہ تعالی نے کہا ہم پیچھے ڈالے گئے تینوں آدمی ان لوگوں سے جن کا عذر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا جب انہوں نے قسم کھائی تو بیعت کی ان سے اور استغفار کیا ان کے لئے اور ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈال رکھا یعنی ہمارا مقدمہ ڈال رکھا یہاں تک کہ اللہ تعالی نے فیصلہ کیا اسی سبب سے اللہ تعالی نے فرمایا معاف کیا ان تینوں کو جو پیچھے رہ گئے اور اس لفظ سے یعنی خل لفو سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم جہاد سے پیچھے رہ گئے بلکہ مراد وہی ہے ہمارے مقدمے کا پیچھے رہنا اور ڈال رکھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کو بنسبت ان لوگوں کے جنہوں نے قسم کھائی اور عذر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا ان کے عذر کو صحیح مسلم حدیث نمبر سات ہزار سولہ اوقیل نے ابن شہاب سے یونس کی سنت کے ساتھ زہری سے بلکل اسی طرح روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر سات ہزار سترہ زہری کے بتیجے محمد بن عبداللہ بن مسلم نے ہمیں اپنے چچا محمد بن مسلم زہری سے حدیث بیان کی انہوں نے کہا مجھے عبد الرحمن بن عبداللہ بن قعب بن مالک نے خبر دی کہ عبداللہ بن قعب بن مالک نے اور وہ حضرت قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نابینہ ہونے کے بعد ان کا ہاتھ پکڑ کر ان کی رہنمائی کرتے تھے میں نے قعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا وہ اپنی حدیث یعنی اپنا واقعہ بیان کرتے تھے جب وہ غزوے تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ گئے تھے پھر انہوں نے سابقہ حدیث کی طرح حدیث بیان کی اور اس میں یونس کی روایت پر مزید یہ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کم ہی کسی غزوے کا ارادہ فرماتے تھے مگر عملاً اس جنگ کے ہونے تک کسی اور مہم کی جہد ظاہر فرماتے حتیٰ کہ یہ غزوہ بھی اسی نہج پر ہوا اور انہوں نے زہری کے بتیجے کے حدیث میں ابو خیسمہ کا اور ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملنے کا ذکر نہیں کیا صحیح مسلم حدیث نمبر 7018 ماقل بن عبیداللہ نے زہری سے روایت کی انہوں نے کہا مجھے عبد الرحمن بن عبداللہ بن قعب بن مالک نے اپنے جاجہ عبیداللہ بن قعب سے روایت کی اور جب حضرت قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں جاتی رہیں تو وہی ان کا ہاتھ پکڑ کر ان کی رہنمائی کرتے تھے وہ اپنے قوم میں سب سے بڑے عالم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی حدیث کے سب سے بڑے حافظ تھے انہوں نے کہا میں نے اپنے والد حضرت قعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا وہ ان تین لوگوں میں سے ایک تھے جن کی توبہ قبول کی گئی وہ حدیث بیان کرتے تھے کہ وہ دو غزووں کو چھوڑ کر کبھی کسی غزوے میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑا آپ سے پیچھے نہیں رہے انہوں نے سابقہ حدیث کی طرح حدیث بیان کی اور اس میں کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی بہت بڑی تعداد کے ساتھ جو دس ہزار سے زیادہ تھی اور کسی محفوظ رکھنے والے کے دیوان یعنی ریڈیسٹر میں ان سب کے نام درج نہ تھے اس جنگ کے لیے نکلے صحیح مسلم حدیث نمبر سات ہزار انیس ان سب لوگوں نے سیدہ آئیشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث روایت کی جب ان پر تحمت کی تحمت کرنے والوں نے اور کہا جو کہا پھر اللہ تعالیٰ نے پاک کیا ان کو ان کی تحمت سے زہری نے کہا ان سب لوگوں نے ایک ایک ٹکڑا اس حدیث کا مجھ سے روایت کیا اور بعض ان میں سے زیادہ یاد رکھنے والے تھے اس حدیث کو بعض سے اور زیادہ حافظ تھے اور امدہ بیان کرنے والے تھے اس کو اور میں نے یاد رکھی ہر ایک سے جو روایت سنی اور بعض کی حدیث بعض کی تصدیق کرتی ہے ان لوگوں نے بیان کیا کہ سیدہ آئیشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کا ارادہ کرتے تو قرہ ڈالتے اپنی عورتوں پر اور جس عورت کے نام پر قرہ نکلتا اس کو سفر میں ساتھ لے جاتے سیدہ آئیشہ رضی اللہ عنہ نے کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرہ ڈالا ایک جہاد کے سفر میں اس میں میرا نام نکلا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئی اور یہ ذکر اس وقت کا ہے جب پردے کا حکم اتر جگا تھا میں اپنے ہوتج میں سوار ہوتی اور راہ میں جب اترتی تو بھی اسی ہوتج میں رہتی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد سے فارق ہوئے اور لوٹے اور مدینے کے قریب ہو گئے ایک بار راہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو کوچ کا حکم دیا میں کھڑی ہوئی جب لوگوں نے کوچ کی خبر کر دی اور چلی یہاں تک کہ لشکر کے آگے بڑھ گئی جب میں اپنے کام سے فارق ہوئی تو اپنے ہوتج کی طرف آئی اور سینے کو چھوا معلوم ہوا کہ میرا ہار زفار کے نگینوں کا گر گیا زفار ایک کاؤں ہے یمن میں میں لوٹی اور اس ہار کو ڈھوننے لگی اس کے ڈھوننے میں مجھے دیر لگی اور وہ لوگ آ پہنچے جو میرا ہوتج اٹھاتے تھے انہوں نے وہ اٹھایا اور میرے اون پر رکھ دیا جس پر میں سوار ہوتی تھی وہ یہ سمجھے کہ میں اسی ہوتج میں ہوں اس وقت عورتیں ہلکی دبلی تھیں نہ موٹی تھی نہ وزنی کیونکہ تھوڑا کھانا کھاتی تھی اس لئے ان کو ہوتج کا بوجھ عادت کی خلاق معلوم نہ ہوا جب انہوں نے اس کو اون پر لادا اور اٹھایا اور میں ایک کمسل لڑکی بھی تھی آخر لوگوں نے اون کو اٹھایا اور چل دئیے اور میں نے اپنا ہار اس وقت پایا جب سارا لجکر چل دیا میں جو ان کے ٹھکانے پر آئی تو وہاں نہ کسی کے آواز ہے نہ کوئی آواز سننے والا ہے میں نے یہ ارادہ کیا کہ جہاں بیٹھی تھی وہی بیٹھ جاؤں اور میں یہ سمجھی کہ لوگ جب مجھے نہ پائیں گے تو یہی لوٹ کر آئیں گے تو میں اسی ٹھکانے پر بیٹھی تھی اتنے میں میری آنکھ لگ گئی اور میں سو رہی اور صفوان بن معطل سلمی زکوانی رضی اللہ عنہ ایک شخص تھا وہ آرام کے لیے آخر رات میں لجکر کے پیچھے ٹھہرا تھا جب وہ روانہ ہوا تو صبح کو میرے ٹھکانے پر پہنچا اس کو ایک آدمی کا جسہ معلوم ہوا جو سو رہا ہے وہ میرے پاس آیا اور مجھ کو پہچان لیا دیکھتے ہی اس لیے کہ میں پردے کا حکم اتنے سے پہلے اس کے سامنے ہوا کرتی میں جاک اٹھے اس کی آواز سن کر جب اس نے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑا مجھ کو پہچان کر میں نے اپنا موڈ ڈھام لیا اپنی اورنی سے اللہ کی خسم اس نے کوئی بات مجھ سے نہیں کی نہ میں نے اس کی کوئی بات سنی سوائے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہنے کے پھر اس نے اپنا اونٹ بٹھایا اور اپنا ہاتھ میرے چڑھنے کیلئے بچھا دیا میں اون پر سوار ہو گئی اور وہ پیدل چلا اون کو کھینچتا ہوا یہاں تک کہ ہم لشکر میں پہنچے اور لشکر کے لوگ اتر چکے تھے سخت اپہر کی گرمی میں تو میرے مقدمے میں تباہ ہوئے جو لوگ تباہ ہوئے یعنی جنہوں نے بدگمانے کی اور قرآن میں جس کی نسبت تولہ کی براہو آیا ہے یعنی بانی مبانی اس تحمد کا وہ عبداللہ بن عبی بن سلول منافق تھا آخر ہم مدینے میں آئے اور میں جب مدینے میں پہنچی تو بیمار ہو گئی ایک مہینے تک بیمار رہی اور لوگوں کا یہ حال تھا کہ بہتان کرنے والوں کی باتوں میں غور کرتے اور مجھے ان کی کسی بات کی خبر نہ تھی صرف مجھ کو اس عمر سے شک ہوا کہ میں نے اپنی بیواری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شفقت نہ دیکھی تھی جو پہلے میرے حال پر ہوتی جب میں بیمار ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اندر آتے اور سلام کرتے پھر فرماتے یہ عورت کیسی ہے سو اس عمر سے مجھے شک ہوتا لیکن مجھے اس خرابی کی خبر نہ تھی یہاں تک کہ جب میں دبلی ہو گئی بیماری جانے کے بعد تو میں نکلی اور میرے ساتھ مستح کی ماں بھی نکلی مناسع کی طرف مناسع جگہ تھی مدینے کے باہر اور وہ پائخانے کی جگہ تھی اور ہم لوگوں کے پاخائنے بننے سے پہلے ہم لوگ رات ہی کو نکلا کرتے اور رات ہی کو چلے آتے اور یہ ذکر اس وقت کا ہے جب ہمارے گھروں کے نزدیک پائخانے نہیں بنے تھے اور ہم پہلے عربوں کی طرح جنگل میں جائے کرتے تھے پائخانے کے لیے اور گھر کے پاس پاخائنے بنانے کی نفرت رکھتے تو میں چلی اور ام مستح میرے ساتھ تھی وہ بیٹی تھی ابو رحم بن مطلب بن عبد مناف کی اور اس کی ماں سخر بن عامر کی بیٹی تھی جو خالہ تھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کا نام سلامہ تھا اس کے بیٹے کا نام مستح بن اساسہ بن عبد بن مطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا غرض میں اور ام مستح دونوں جو اپنے کام سے فارغ ہو چکی تو واپس اپنے گھر کی طرف آ رہی تھی اتنے میں ام مستح کا پاں الچھا اپنی چادر میں اور بولی ہلاک ہوا مستح میں نے کہا تُو نے بری بات گئی تو برا کہتی ہے اس شخص کو جو بدر کی لڑائی میں شریک تھا وہ بولی اے نادان تُو نے کچھ نہیں سنا مستح نے کیا کہا میں نے کہا کیا کہا اس نے مجھ سے بیان کیا جو بہتان لگانے والوں نے کہا تھا یہ سن کر میری بیماری دو چند ہو گئی ایک اور بیماری بڑی میں جب اپنے گھر پہنچی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے اور سلام کیا اور فرمایا اب اس عورت کا کیا حال ہے میں نے کہا آپ مجھ کو اجازت دیتے ہیں اپنے ماں باپ کے پاس جانے کی اور میرا اس وقت یہ ارادت ہے کہ میں ماں باپ کے پاس جا کر اس خبر کی تحقیق کروں آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو اجازت دی اور میں اپنے ماں باپ کے پاس آئی میں نے اپنی ماں سے کہا اممہ یہ لوگ کیا بک رہے ہیں وہ بولی بیٹا تو اس کا خیال نہ کر اور اس کو بڑی بات مت سمجھ اللہ کی قسم ایسا بہت کم ہوا ہے کہ کسی مرد کے پاس ایک خوبصورت عورت ہو جو اس کو چاہتا ہو اور اس کی سوکنیں بھی ہوں اور سوکنیں اس کے عیب نہ نکالیں میں نے کہا سبحان اللہ لوگوں نے تو یہ کہنا شروع کر دیا میں ساری رات روتی رہی صبحوں تو کمیرے آنسوں نہ ٹھہرے اور نہ نیند آئی صبحوں کو بھی میں رو رہی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی بن نبی طالب اور سیدنا عسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بولایا کیونکہ وہی نہیں اٹھ رہی تھی اور ان دونوں سے مشورہ لیا مجھ کو جدا کرنے کے لئے یعنی طلاق دینے کے لئے سیدنا عسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو وہی رائے دی جو وہ جانتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ کے حال کو اور اس کی عصمت کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اس کے ساتھ انہوں نے کہا یا رسول اللہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی زوجہ ہیں اور ہم تو سوائے بہتری کے اور کوئی بات اس میں نہیں جانتے سیدنا علی بن نبی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ تعالیٰ نے آپ پر تنگی نہیں کی اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا عورتیں بہت ہیں اور اگر آپ لونڈی سے پوچھئے تو وہ آپ کو سچ کہہ دے گی لونڈی سے مراد بڑھی رہا ہے جو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہتی تھی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ کو بلایا اور فرمایا اے بریرہ تو نے کبھی عائشہ میں ایسی بات دیکھی ہے جس سے تو کوئی اس کے پاک دامنی میں شک پڑھے بریرہ نے کہا قسم اس کی جس نے آپ کو سچا پیغمبر کر کے بھیجا ہے اگر میں ان کا کوئی کام دیکھتی کبھی تو میں عیب بیان کرتی اس سے زیادہ کوئی عائب نہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم عمر لڑکی ہیں آٹا چھوڑ کر گھر کا سو جاتی ہیں پھر بکری آتی ہے اور اس کو کھا لیتی ہے یعنی مطلب یہ ہے کہ ان میں کوئی عائب نہیں جس کو آپ پوچھتے ہیں نہ اس کے سوا کوئی عائب ہے جو عائب ہے وہ یہی ہے کہ بھولی بھالی لڑکی اور کم عمر کی وجہ سے گھر کا بندوبس نہیں کر سکتی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہوئے اور عبداللہ بن عبی صلول سے بدلہ چاہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ممبر پر اے مسلمان لوگو کون بدلہ لے گا میرا اس شخص سے جس کی سخت بات عیزہ دینے والی میرے گھر والوں کی نسبت مجھ تک پہنچی اللہ کی قسم میں تو اپنی گھر والی یعنی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیک سمجھتا ہوں اور جس شخص سے یہ لوگ تحمد لگاتے ہیں یعنی صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو بھی نیک سمجھتا ہوں اور وہ کبھی میرے گھر میں نہیں گیا مگر میرے ساتھ یہ سن کر سیدنا سعب بن معطل انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قبیلہ عوث کے سردار تھے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ میں آپ کا بدلہ لیتا ہوں اگر تحمد کرنے والا ہمارے قوم عوث میں سے ہے تو ہم اس کی گردن مارتے ہیں اور جو ہمارے بھائیوں خضرت میں سے ہے تو آپ حکم کیجئے ہم آپ کے حکم کی تعمیل کریں گے یعنی اس کی گردن مار دیں گے یہ سن کر سیدنا سعب بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور وہ خضرت قبیلے کے سردار تھے اور نیک آدمی تھے لیکن اس وقت ان کو اپنے قوم کی حمیت آگئے اور کہنے لگے اے سعب بن معطل قسم اللہ کی بقا کے تو ہماری قوم کے شخص کو قتل نہ کرے گا نہ کر سکے گا یہ سن کر اسعب بن حضیر رضی اللہ عنہ جو سعب بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چچزد بھائی تھے کھڑے ہوئے اور سعب بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی کہنے لگے تو نے غلط کہا قسم اللہ کی بقا کی ہم اس کو قتل کریں گے اور تو منافق ہے جب تو منافقوں کی طرف سے لڑتا ہے غرص کے دونوں قبیلے عوص اور خضر کے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اور قریب تھا کہ کچھ تو خون شروع ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہوئے تھے ان کو سمجھا رہے تھے اور ان کا غصہ فرو کر رہے تھے یہاں تک کہ وہ خاموش ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاموش ہو رہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں اس دن بھی سارے دن روتی رہی کہ میرے آنسوں نہ تھمتے تھے اور نہ نیند آتی تھی پھر دوسری رات بھی روتی رہی کہ نہ آنسوں تھمتے تھے نہ نیند آتی تھی اور میرے باپ نے یہ قمان کیا کہ روتے روتے میرا قلیجہ پھٹ جائے گا میرے باپ آپ میرے پاس بیٹھے تھے اور میں رو رہی تھی اتنے میں انسار کی ایک عورت نے اجازت مانگی میں نے اس کو اجازت دی وہ بھی آ کر رونے لگی پھر ہم اسی حالت میں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور سلام کیا اور بیٹھے اور جس رو سے مجھ کو دہمت ہوئی تھی اس رو سے آج تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس نہیں بیٹھے تھے اور ایک مہینہ یوں ہی گزرا تھا میرے مقدمے میں کوئی وحی نہیں اتری سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہنے کا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشہد پڑا بیٹھتے ہی اور فرمایا امہ بات اے عائشہ مجھ کو تمہاری طرف سے ایسی ایسی خبر پہنچی ہے پھر اگر تم پاک دامن ہو تو انقریب اللہ تعالیٰ تمہاری پاک دامنی بیان کر دے گا اور اگر تم نے گناہ کیا ہے تو توبہ کر اور بخشش مانگ اللہ سے اس واسطے کے بندہ جب گناہ کا اقرار کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے اللہ اس کو بخش دیتا ہے سیجدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہنے کا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات تمام کر چکے تو میرے آنسو بالکل بند ہو گئے یہاں تک ایک قطرہ بھی نہ رہا میں نے اپنے باپ سے کہا آپ جواب دیں میرے طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقدمے میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے باپ بولے اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کہ کیا جواب دوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سبحان اللہ باپ تو محب رسول تھے گون کی بیٹی کا مقدمہ تھا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دم نہ مارا میں نے اپنی ماں سے کہا تم جواب دو میری طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بولی اللہ کی قسم میں نہیں جانتی کہ کیا جواب دوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر میں نے خود ہی کہا اور میں کم سن لڑکے تھی میں نے قرآن نہیں پڑھا ہے لیکن میں قسم اللہ کی یہ جانتی ہوں کہ تم لوگوں نے اس بات کو یہاں تک سنا کہ تمہارے دل میں جم گئی اور تم نے اس کو سچ سمجھ لیا یہ سیدہ آئشہ رسی اللہ تعالیٰ نے غصے سے فرمایا ورنہ سچ کسی نے نہیں سمجھا بجوز تحمت کرنے والوں کے پھر اگر تم سے کہوں کہ میں بے گناہ ہوں اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میں بے گناہ ہوں تو بھی تم مجھ کو سچا نہیں ماننے کے اور اگر میں ایک گناہ کا اقرار کرلوں جس کو میں نے نہیں کیا اور اللہ جانتا ہے کہ میں اس سے پاک ہوں تو تم مجھ کو سچا سمجھو گے اور میں اپنی اور تمہاری مثل سوائے اس کے کوئی نہیں باتی جو یوسف علیہ السلام کے باپ کی تھی یعنی یعقوب علیہ السلام کی اور سیدہ آئشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کو رنج میں ان کا نام یاد نہ آیا یوسف علیہ السلام کا باپ کہا جب انہوں نے کہا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصْفُونَ یعنی اب سبر بہتر ہے اور تمہاری اس گفتگو پر اللہ ہی کی مدد درکار ہے پھر میں نے کروٹ موڑ لی اور میں اپنے بچھونے پر لیٹ رہی اور میں اللہ کی قسم اس وقت جانتی تھی کہ میں پاک ہوں اور اللہ تعالیٰ ضرور میری پاک ہی ظاہر کرے گا لیکن اللہ کی قسم مجھے یہ گمان نہ تھا کہ میری شان میں قرآن پاک اترے گا جو پڑھا جائے گا قیامہ تک کیونکہ میری شان خود میرے گمان میں اس لائق نہ تھی کہ اللہ جل جلالہ عزت اور بزرگی والا میرے مقدمے میں کلام کرے اور کلام بھی ایسا جو پڑھا جائے البتہ مجھ کو یہ امید تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خام میں کوئی مضمون ایسا دیکھیں گے جس سے اللہ تعالیٰ میری پاک ہی ظاہر کر دے گا سجدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ نے کہا تو اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے نہیں اٹھے تھے اور نہ گھر والوں میں سے کوئی باہر گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی بھیجی اور اتارا قرآن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کی سختی معلوم ہونے لگی یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم مبارک پر سے موتی کی طرح پسینے کے قطرے ٹپکنے لگے جانوں کی دنوں میں اس کلام کی سختی سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا اس لئے کہ بڑے شہنشاہ کا کلام تھا جب یہ حالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جاتی رہی یعنی وہی ختم ہو چکی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہسنے لگے اور اول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمہ مو سے نکالا فرمایا اے آئیشہ خوش ہو جا اللہ تعالیٰ نے تجھ کو بے گناہ اور پاک فرمایا میری ماں نے کہا اٹھ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر اور شکر کر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کا بوس لے میں نے کہا اللہ کی قسم میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں اٹھوں گے اور نہ کسی کی تعریف کروں گے سوائے اللہ تعالیٰ کے کہ اس نے میری پاکی اتارے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ تعالیٰ نے اِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْعِفْقِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرٌ لَّكُمْ بَلُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ آخر تک دس آیتوں کو تو اللہ جلالہ نے ان آیتوں کو میری پاکی کے لئے اتارا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عزیداری کی وجہ سے سلوک کیا گرتے تھے یہ کہا کہ اللہ کی قسم اب میں اس کو کچھ نہ دوں گا کیونکہ اس نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت ایسا کہا تو اللہ نے یہ آیت اتاری وَلَا يَأْتَلِئُ الُفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَتِيَنْ يُؤْتُوْا لِلْقُرْبَا یہاں سے لے کر اَلَا تُحِبُّونَ اَنْ يَخْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ حبان بن موسیٰ نے کہا عبداللہ بن مبارک نے کہا یہ آیت بڑی امید کی ہے اللہ کی کتاب میں کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ناتے داروں کے ساتھ سلوک کرنے میں بخشش کا وعدہ کیا سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کی قسم میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ کو بخشیے پھر مستہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو کچھ دیا کرتے تھے وہ جاری کر دیا اور کہا میں کبھی بند نہ کروں گا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت زینب بنت جہاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرے باپ میں پوچھا جو وہ جانتی ہوں یا انہوں نے دیکھاؤ انہوں نے کہا حالانکہ وہ سوکن تھی یا رسول اللہ میں اپنے کان و رانگ کی اختیارت رکھتی ہوں یعنی بند سنے کوئی بات سنی ہے نہیں کہتی اور نہ بند دیکھے کو دیکھی کہتی ہوں میں تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیک ہی سمجھتی ہوں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ایک سوڑا تھی جو میرے مقابل کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازوات میں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس تحمت سے بچایا ان کی پرہزگاری کی وجہ سے اور ان کی بہن حمنا بند جہاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے لئے تعصب کیا اور ان کے لئے لڑیں تو جو لوگ تباہ ہوئے ان میں وہ بھی تھیں یعنی تحمت میں شریک تھیں زہری نے کہا تو ان لوگوں کا یہ آخر حال ہے جو ہم کو پہنچا صحیح مسلم حدیث نمبر سات ہزار بیس ابو ربی عطاقی نے مجھے حدیث بیان کی انہوں نے کہا ہمیں فلیح بن سلیمان نے حدیث سنائی نیز ہمیں حسن بن علی حلمانی اور عبد بن حمیر نے حدیث سنائی دونوں نے کہا ہمیں یعقوب بن ابراہیم بن سعد نے حدیث سنائی انہوں نے کہا ہمیں میرے والد نے صالح بن کیسان سے حدیث سنائی ان دونوں فلیح بن سلیمان اور صالح بن کیسان نے زہری سے یونس اور معمر کی روایت کے مطابق انہی کی سنت کے ساتھ یہی حدیث بیان کی فلیح کی حدیث میں اسی طرح ہے جیسے معمر نے بیان کیا انہیں قبائلی حمیت نے جاہلیت کے دور میں کھسیٹ لیا اور سالح کی حدیث میں یونس کے قول کی طرح ہے انہیں قبائلی حمیت نے اقصا دیا اور سالح کی حدیث میں مزید یہ ہے عروفہ نے کہا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اس بات کو ناپسند کرتی تھی کہ حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کو ان کے سامنے برا بلا کہا جائے وہ فرماتی تھی انہوں نے یہ عظیم شعر کہا ہے بے شک میرا باپ اور اس کا باپ اور میری عزت تم لوگوں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبرو کی حفاظت کے لیے ڈھال ہیں اور انہوں نے مزید بھی کہا عروفہ نے کہا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم جس شخص کے بارے میں وہ ساری باتیں جو کھڑی گئی تھی وہ کہتا تھا سبحان اللہ یہ کیسی باتیں ہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں نے کبھی کسی عورت کے حجر عروسی تک کا پردہ بھی نہیں اٹھایا یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا پھر بعد میں وہ اللہ کی راہ میں قتل ہو کر شہید ہو گیا اور یعقوب بن ابراہیم کی حدیث میں موعیرین فی نحر الظہیر یعنی لوگ دپہر کے وقت بے سایا بندر راستے میں سفر سے بے حال ہو گئے تھے عبد الرزاق نے موغیرین یعنی گرمی کی شدت سے بے حال ہوئے کہا ہے عبد بن حمید نے کہا میں نے عبد الرزاق سے پوچھا موغیرین کا مطلق کیا ہے کہا الوغرہ یعنی گرمی کی شدت ہوتی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر ساتھ ہزار اکیس ابو عسامہ نے حشام بن عروہ سے روایت کی انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا جب میلے معاملے میں وہ باتیں کہیں کہیں جو کہیں کہیں اور مجھے اس معاملے کا علم نہ تھا اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لئے کھڑے ہوئے شہادتیں پڑھیں اللہ کی حمد و سنہ کی جو اس کے شایعہ نشان ہے پھر فرمایا اس حمد و سنہ کے بعد مجھے ان لوگوں کے بارے میں مشورہ دو جنہوں نے میری اہلیہ پر بہتان لگایا اور میں اللہ کے قسم کھاتا ہوں کہ میری اہلیہ کے خلاف کبھی کوئی برائی میرے علم میں نہیں آئی وہ یعنی صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ جس کے بارے میں انہوں نے تحمد لگائی ہے اللہ کی قسم مجھے اس کے بارے میں کسی برائی کا علم نہیں وہ کبھی میرے گھر میں نہیں آیا مگر اس وقت جم میں موجود تھا اور میں کبھی سفر کی بجا سے مدینے سے غیر حاضر نہیں رہا مگر وہ بھی اس سفر میں میرے ساتھ مدینے سے غیر حاضر تھا اور پورے واقعے سمیت حدیث پیان کی اور اس میں یہ بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں داخل ہوئے اور میری قادمہ سے پوچھا اس نے کہا اللہ کی قسم میں ان میں کوئی ایک عہبی نہیں جانتی اس کے سوا کہ وہ سو جایا کرتی تھی اور بکری اندر آتی اور ان کا آٹا یا کہا ان کا خمیر جو آٹے میں ملائے جاتا ہے کھا جاتی ہشان کو شک ہوا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ساتھی نے جھڑکیا دی اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل سچ بتاؤ حتیٰ کہ اس معاملے میں ان لوگوں نے اسے تحقیر آمیز باتیں کی تو اس نے جواب میں کہا سبحان اللہ اللہ کی قسم میں ان کے بارے میں بالکل اسی طرح جانتی ہوں جس طرح سنا اور خالص سونے کو جانتا ہے یعنی ان میں ذرہ برابر کھوٹ نہیں وہ خالص سونا ہے اور یہ معاملہ اس شخص تک پہنچا جس کے بارے میں یہ بات کہی گئی تو اس نے کہا سبحان اللہ اللہ کی قسم میں نے آج تک کسی عورت کی خلوہ گاہ کا پردہ بھی نہیں اٹھایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ اللہ عز و جل کے رحمے قتل ہو کر شہید ہو گیا اور اس حدیث میں مزید یہ بات بھی ہے کہ جن لوگوں نے بہتان پر مبنی باتیں کی تھی ان میں مستح حمنہ اور حسان بن ثابت رضی اللہ عنہم تھے اور منافق عبداللہ بن قبی وہ شخص تھا جو سیدھے سادے واقعے کے اندر سے جھوٹے الزام نکالتا تھا اور بہتان کی جھوٹی کہانی کی صورت میں انہیں یک جا کرتا تھا اسی نے اس بہتان تراشی میں سب سے بڑا کردار سنبھالا اور اس کے بعد حمنہ رضی اللہ تعالیٰ انہا تھیں صحیح مسلم حدیث نمبر سات ہزار بائیس حضرت انیس رضی اللہ تعالیٰ نو سے روایت ہے کہ ایک شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امہ والد یعنی آپ کی فرزند کی والدہ کے ساتھ محتم کیا جاتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو سے کہا جاؤ اور اس کی گردن اڑا دو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے پاس گئے تو وہ ایک اتھلے یعنی کم گہرے کنوے میں تھندے کے لئے غزل کر رہا تھا حضرت علی رضی اللہ انہوں نے اسے کہا نکلو اور سہارہ دینے کے لئے اسے اپنا ہاتھ پکڑایا اور اسے باہر نکالا تو دیکھا کہ وہ ہی جڑا ہے اس کا عضو مقصود تھا ہی نہیں اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں اس کو قتل کرنے سے رک گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی اللہ کے رسول وہ تو ہی جڑا ہے اس کا عضو مقصود ہے ہی نہیں صحیح مسلم حدیث نمبر 7023 ہمیں زہر بن معاویہ نے حدیث پیان کی انہوں نے کہا ہمیں ابو اسحاق نے حدیث پیان کی انہوں نے حضرت زید بن عرقم رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے سنا وہ کہہ رہے تھے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں نکلے اس میں لوگوں کو بہت تکلیف پہنچی تو عبداللہ بن عبی نے اپنے ساتھیوں سے کہا جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ نہ ہو جائیں ان پر کچھ خرچ نہ کرو یعنی مہاجرین سے تعاون بند کر دو زہر نے کہا اور یہ اس کی قرات ہے جس نے حولہو کو زیر کے ساتھ من حولی ہی پڑا اور اس نے یہ بھی کہا اگر ہم مدینہ کو لوٹ گئے تو جو عزت والے ہیں وہ وہاں سے زلت والوں کو نکال دیں گے زید بن عرقم رضی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور آپ کو یہ بات بتا دی آپ نے عبداللہ بن عبی کو بلوایا اور اسے اس بات کے متعلق پوچھا اس نے بہت پکی قسم کھائی کہ اس نے ایسا نہیں کہا اور کہا زید نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹ بولا ہے حضرت زید رضی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے دل کو ان لوگوں کی اس بات سے بہت تکلیف پہنچے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے میرے تصدیق میں یہ آیت نازل کی جب آپ کے پاس منافقین آتے ہیں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے استعقبار کے لیے ان کو بلوایا تو انہوں نے تمسخو سے اپنے سر ٹیڑے کر لیے اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے قول گویا وہ سہار سے کھڑے ہوئے شہتیر ہیں اسے مراد حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یہ ہے کہ یہ لوگ جسمانی اعتبار سے سیدھے لمبے اور دیکھنے میں بہت خوبصورت تھے صحیح مسلم حدیث نمبر سات ہزار چوبیس سفیان بن عیعینا نے عمر بن تینار سے روایت کی انہوں نے حضرت جعب رضی اللہ تعالیٰ کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عبی کی قبر پر تشریف لائے اس کو قبر سے نکال کر اپنے گھٹنوں پر رکھا اس پر اپنا لعاب مبارک چھڑکا اور اسے اپنی قمیز پہنائی ایسا کیوں کیا اللہ زیادہ جاننے والا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر سات ہزار پچیس ابن جوریج نے کہا مجھے عمر بن تینار نے خبر دی کہا میں نے حضرت جعب رضی اللہ تعالیٰ کو بیان کرتے ہوئے سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عبی کے پاس اس کو اس کے گھڑے میں داخل کر دیے جانے کے بعد آئے پھر صفیان کی حدیث کے مانند بیان کیا صحیح مسلم حدیث نمبر سات ہزار چھبیس ابو عسامہ نے کہا ہمیں عبیدلہ بن عمر نے نافع سے حدیث بیان کی انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نمہ سے روایت کی کہا جب عبداللہ بن عبی بن سلول مر گیا تو اس کے بیٹے عبداللہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے سوال کیا کہ آپ اپنے قمیس اس کو عطا فرمائے جس میں وہ اپنے باپ کو کفن دیں تو آپ نے وہ قمیس ان کو عطا کی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ اس کی نماز جنازہ پڑھیں چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر نماز جنازہ پڑھنے کے لئے کھڑے ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہو گئے اور التجاہ کرنے لگے رسول اللہ ﷺ کے کپڑے کے کنارے کو پکڑ لیا اور کہا اللہ کے رسول کہ آپ اس کی نماز جنازہ پڑھائیں گے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کی نماز جنازہ پڑھنے سے منع فرمایا ہے تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا ہے اس نے فرمایا ہے آپ ان کے لئے استغفار کریں یا استغفار نہ کریں خواہ آپ ان کے لئے ستر مرتبہ استغفار کریں اور میں ستر مرتبہ سے زیادہ استغفار کروں گا عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا یقیناً وہ منافق ہے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھا دی اس پر اللہ عز و جل نے واضح حکم نازل فرمایا اور ان منافقین میں سے جو شخص مر جائے آپ کبھی اس کی نماز جنازہ نہ پڑھیں اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہوں صحیح مسلم حدیث نمبر سات ہزار ستائیس یہیہ قطع نے عبیدلہ بن عمر بن حفظ سے اسی سنت کے ساتھ اسی طرح حدیث پیان کی اور مزید یہ کہا جنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر نماز جنازہ ترک کر دی صحیح مسلم حدیث نمبر سات ہزار اٹھائیس محمد بن عبی عمر مکی نے ہمیں حدیث پیان کی کہا ہمیں صفیان نے منصور سے حدیث پیان کی انہوں نے مجاہد سے انہوں نے ابو معمر سے اور انہوں نے حضرت ابن مسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا تین آدمی بیت اللہ کے پاس گٹھے ہوئے ان میں سے دو قریشی تھے اور ایک سقفی تھا یا دو سقفی تھے اور ایک قریشی تھا ان کے دلوں کا فہم کم تھا ان کے پیٹوں کی جربی بہت تھی ان میں سے ایک نے کہا کیا تم سمجھتے ہو کہ جو کچھ ہم کہتے ہیں اللہ سنتا ہے دوسرے نے کہا اگر ہم اونچی آواز سے بات کریں تو سنتا ہے اور آہستہ بات کریں تو نہیں سنتا تیسرے نے کہا اگر ہم اونچا بولیں تو وہ سنتا ہے تو پھر ہم آہستہ بولیں تو بھی سنتا ہے اس پر اللہ عزبجل نے یہ آیتیں نازل فرمائی تم اس لیے اپنی باتیں نہیں چھپا رہے تھے کہ تمہارے خلاف تمہارے کان گواہی دیں گے اور نہ تمہاری آنکھیں اور نہ تمہاری کھا لیں صحیح مسلم حدیث نمبر سات ہزار انتیس ابو بکر بن خلال باہلی نے مجھے حدیث پیان کی کہا ہمیں یحیی بن سعید نے حدیث پیان کی کہا ہمیں سفیان نے حدیث پیان کی کہا مجھے سلیمان نے امارہ بن امیر سے حدیث پیان کی انہوں نے واہ بن ربیعہ سے اور انہوں نے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے روایت کی نیز ہمیں یحییٰ نے حدیث بیان کی کہا ہمیں صفیان نے حدیث سنائی کہا مجھے منصور نے مجاہی سے حدیث بیان کی انہوں نے ابو معمر سے اور انہوں نے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سے اسی طرح روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر سات ہزار تیس معازم بری نے کہا ہمیں شعبہ نے عدی بن ثابی سے حدیث بیان کی انہوں نے کہا میں نے عبداللہ بن یزید کو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ سے حدیث بیان کرتے ہوئے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لئے عہد کی جارب روانہ ہوئے جو لوگ آپ کے ساتھ تھے ان میں سے کچھ واپس آگئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ان کے بارے میں دو حصوں میں تقسیم ہو گئے بعض نے کہا ہم انہیں قتل کر دیں اور بعض نے کہا نہیں تو یہ آیت نازل ہوئی تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ منافقین کے بارے میں تم دو گروہ بن گئے ہو صحیح مسلم حدیث نمبر سات ہزار اکتیس یحیی بن سعید اور غندر دونوں نے شعبہ سے اسی سنت کے ساتھ اسی کے مانند روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر سات ہزار بتیس حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں کچھ منافقین ایسے تھے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی جنگ کے لئے تشریف لے جاتے تو وہ پیچھے رہ جاتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں اپنے پیچھے رہ جانے پر خوش ہوتے اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے تو آپ کے سامنے عزر بیان کرتے اور قسمیں کھاتے اور چاہتے کہ لوگ ان کاموں پر ان کی تعریف کریں جو انہوں نے نہیں کیے تھے اس پر یہ آیت نازل ہوئی ان لوگوں کے متعلق گمان نہ کرو جو اپنے کیے پر خوش ہوتے ہیں اور یہ پسند کرتے ہیں کہ اس کام پر ان کی تعریف کی جائے جو انہوں نے نہیں کیا ان کے متعلق یہ گمان بھی نہ کرو کہ وہ عذاب سے بچنے والے مقام پر ہوں گے صحیح مسلم حدیث نمبر سات حضار تین تیز ابن جوریس سے روایت ہے انہوں نے کہا مجھے ابن عبی مولائکہ نے بتایا انہیں حمید بن عبد الرحمن بن عوف نے خبر دی کہ مروان نے اپنے دربان سے کہا رافع حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نمہ کے بعد جاؤ اور کہو کہ اگر یہ بات ہے کہ ہم میں سے ہر شخص جو اپنے کیے پر خوش ہوتا ہے اور ہر ایک جو یہ پسند کرتا ہے کہ جو اس نے نہیں کیا اس پر اس کی تعریف کی جائے اس کو عذاب ہوگا تو ہم سب ہی ضرور عذاب میں ٹالے جائیں گے تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نمہ نے فرمایا تم لوگوں کا عیسائے سے کیا تعلق بنتا ہے یہ آیت اہل کتاب کے بارے میں اتری تھی پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نمہ نے اس سے پہلی یہ آیت پڑھی اور جب اللہ نے ان لوگوں کا جنہیں کتاب دی گئی تھی اہد لیا کہ تم اسے لوگوں کے سامنے کھول کر بیان کرو گے اور اس کو چھپاؤ گے نہیں پھر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نمہ نے اس کے بعد والی آیت تلاوت فرمائی ان لوگوں کے بارے میں کمان نہ کرو جو اپنے کیے پر خوش ہوتے ہیں اور پسند کرتے ہیں کہ اس کام پر ان کی تعریف کی جائے جو انہوں نے نہیں کیا اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نمہ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ان کی کتاب میں لکھی ہوئی کسی چیز کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے آپ سے وہ چیز چھپا لی اور اس کے بجائے ایک دوسری بات بتا دی اور وہ اس طرح نکلے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ ظاہر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جو پوچھا تھا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی بتا دیا ہے اور اس بات پر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعریف بھی بٹوڑنی جاہی اور جب بات آپ نے ان سے پوچھی وہ بات چھپا کر انہوں نے جو کچھ لیا تھا اس پر اپنے دلوں میں خوش بھی ہوئے صحیح مسلم حدیث نمبر ساتھ ہزار چونتیس عصف بن عامر نے کہا ہمیں شعبہ بن حجاز نے قطادہ سے حدیث پیان کی انہوں نے ابو نظرہ سے اور انہوں نے قیس بن عباد سے روایت کی انہوں نے کہا میں نے حضرت عمار رضی اللہ عنہ سے کہا آپ نے اپنے اس کام پر غور کیا جو آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے معابلے میں کیا ہے یعنی ان کا بھرپور ساتھ دیا ہے اور ان کے مخالفین سے جنگ تک کی ہے یا آپ کے اپنے غور و فکر سے اختیار کی ہوئی آپ کی رائے تھی یا ایسی چیز تھی جس کی ذمہ داری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ لوگوں کی سپرد کی تھی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی ذمہ داری ہمارے سپرد نہیں کی جو انہوں نے تمام لوگوں کی سپرد نہ کی ہو لیکن حضرت حضیفہ رضی اللہ عنہ نے مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خبر دی کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ساتھیوں میں سے بارہ افراق منافق ہیں ان میں سے آٹھ ایسے ہیں جو جنت میں داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے یعنی کبھی داخل نہیں ہوں گے ان میں آٹھ ایسے ہیں کہ ان کے شر سے نجات کے لیے ان کے کندوں کے درمیان ظاہر ہونے والا سرخ پھوڑا تمہاری نجات کے لیے تمہاری کیفایت کرے گا اور چار آگے کا حصہ مجھے اسود بن عامر کو یاد نہیں کہ شعبہ نے انچار کے بارے میں کیا کہا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر سات ہزار پینتیس محمد بن جعفر غندر نے کہا ہمیں شعبہ نے قطادہ سے حدیث پیان کی انہوں نے ابو نظرہ سے اور انہوں نے قیس بن عباس سے روایت کی انہوں نے کہا ہم لوگوں نے حضرت امار رضی اللہ عنہ سے کہا آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حمایت میں اپنی جنگ کو کیسے دیکھتے ہیں کیا یہ ایک رائے ہے جو آپ نے غور و فکر سے اختیار کی ہے تو رائے غلط بھی ہو سکتی ہے اور صحیح بھی یا کوئی ذمہ داری ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم لوگوں کے سپرد کی تھی تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کوئی ایسی خصوصی ذمہ داری نہیں دی تھی جو تمام لوگوں کے سپرد نہ کی ہو اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بے شک میری امت میں شعبہ نے کہا اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے کہا تھا مجھے حزیفہ رضی اللہ تعالی نے یہ حدیث سنائی اور غندر نے کہا مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے کہا میری امت میں بارہ منافق ہیں وہ جنت میں داخل نہ ہوں گے اور نہ اس کی خوشبو پائیں گے جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل نہ ہو جائے ان میں سے آٹھ ایسے ہیں کہ ان کے شر سے بچاؤ کے لیے تمہاری کفایت ایک ایسا پھوڑا کرے گا جو آگ کے جلتے ہوئے دیئے کی طرح اوپر سے سرخ ہوگا ان کے کندوں میں ظاہر ہوگا یہاں تک کہ ان کے سینوں سے نکل آئے گا صحیح مسلم حدیث نمبر سات ہزار چھتیز ولید بن جمعہ نے کہا ہمیں ابو طفیل رضی اللہ تعالی نے حدیث پیان کی انہوں نے کہا اقباب والوں میں سے ایک شخص اور حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالی انہوں کے درمیان اس طرح کا جھگڑا ہو گیا جس طرح لوگوں کے درمیان ہو جاتا ہے گفتگو کے دوران میں انہوں نے اس شخص سے کہا میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ اقباب والوں کی تعداد کتنی تھی حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالی نے کہا لوگوں نے اسے کہا جب وہ آپ سے پوچھ رہے ہیں تو انہیں بتاؤ پھر حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالی نے خود ہی جواب دیتے ہوئے کہا ہمیں بتائے جاتا تھا کہ وہ چودہ لوگ تھے اور اگر تم بھی ان میں شامل تھے تو وہ کل پندرہ لوگ تھے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ان میں سے بارہ دنیا کی زندگی میں بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ میں تھے اور آخرت میں بھی جب گواہ کھڑے ہوں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تین لوگوں کا حضر قبول فرما لیا تھا جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان کرنے والے کا اعلان نہیں سنا تھا اور اس بات سے بھی بے خبر تھے کہ ان لوگوں کا ارادہ کیا ہے آپ چل پڑے اور فرمایا پانی کم ہے اس لئے مجھ سے پہلے وہاں کوئی نہ پہنچے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہنچ کر دیکھا کہ کچھ لوگ آپ سے پہلے وہاں پہنچ گئے ہیں تو آپ نے اس روز ان پر لانت کی سہی مسلم حدیث نمبر سات ہزار سنتیز معازم بری نے کہا ہمیں قررہ بن خالر نے ابو زبیر سے حدیث بیان کی انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو اس گھاٹی یعنی مرار کی گھاٹی پر چڑے گا بے شک اس کے گناہ بھی اسی طرح جھڑ جائیں گے جس طرح بنی اسرائیل کے گناہ جھڑ گئے تھے حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے کہا تو سب سے پہلے جو اس گھاٹی پر چڑے وہ ہمارے بنو خزرج کے گھوڑے تھے پھر لوگوں کا تانتہ بن گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سب وہ ہو جن کے گناہ بخش دئے گئے سوائے سرخ اونٹو والے شخص کے ہم اس کے پاس آئے اور اسے کہا آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لئے بھی استغفار فرمائے اس نے کہا اللہ کے قسم اگر میں اپنی کمشودہ چیز پاروں تو یہ بات مجھے اس کی نسبت زیادہ پزند ہے کہ تمہارا صاحب میرے لئے مغفرت کی دعا کرے حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے کہا وہ آدمی اس وقت اپنی کسی کمشودہ چیز کو ڈھونڈنے کے لئے آوازے لگا رہا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر سات ہزار اٹھتیس یحیی بن حبیب حارسی نے ہمیں یہی حدیث پیان کی کہا ہمیں خالد بن حارس نے حدیث پیان کی کہا ہمیں قرآن نے حدیث پیان کی انہوں نے کہا ہمیں ابو زبیر نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو مرار یا مرار کی گھاٹی پر چڑے گا آگے معازمبری کی حدیث کے ماند البتہ اس حدیث میں انہوں نے کہا اور وہ ایک آرابی تھا جو اپنی کمشودہ چیز دھوننے کے لئے اعلان کرنے کے لئے آیا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر سات ہزار انتالیس حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے اسی روایت ہے کہا ہم میں بنو نجار میں سے ایک شخص تھا اس نے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھی یعنی یاد کی ہوئی تھی اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کتابت کیا کرتا تھا وہ بھاگ کر چلا گیا اور اہل کتاب کے ساتھ شامل ہو گیا انہوں نے اس کو بہت اونچا اٹھایا اور کہا یہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کتابت کرتا تھا وہ اس کے آنے سے بہت خوش ہوئے تھوڑے ہی دن گزرے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بیچ میں ہوتے ہوئے اس کی گردن توڑ دی انہوں نے اس کے لئے قبر کھو دی اور اسے دفن کر دیا صبح ہوئی تو زمین نے اسے اپنے سطح کے اوپر پھینک دیا تھا انہوں نے دوبارہ وہی کیا اور اس کے قبر کھو دی اور اسے دفن کر دیا پھر صبح ہوئی تو زمین نے اسے باہر پھینک دیا تھا انہوں نے پھر تیسری بار اسی طرح کیا اس کے لئے قبر کھو دی اور اسے دفن کر دیا صبح کو زمین نے اسے باہر پھینک دیا ہوا تھا تو انہوں نے اسے اسی طرح پھینکا ہوا چھوڑ دیا حضرت جعبی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے واپس آئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ملورہ کے قریب تھے تو اتنے زور کی آنڈی چلی کے قریب تھا کہ وہ سوار کو بھی ریت میں تفن کر دے گی تو وہ جعبی رضی اللہ عنہ یقین سے کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ آنڈی کسی منافق کے موت کے لئے بھیجی گئی ہے جب آپ مدینہ ملورہ تشریف لائے تو منافقوں میں سے ایک بہت بڑا منافق مر چکا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر سات ہزار اکتالیس یاز بن سلمہ بن اقوہ نے ہمیں حدیث بیان کی کہا مجھے میرے والد نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک شخص کی جسے بخار چڑھا ہوا تھا عیادت کی کہا میں نے اس کی جسم پر اپنا ہاتھ رکھا تو میں نے کہا اللہ کی قسم میں نے آج کی جانا کسی شخص کو نہیں دیکھا جو اس سے زیادہ تپ رہا ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں قیامت کے دن اس سے بھی زیادہ تپتے ہوا کے بارے میں نہ بتاؤں یہ دونوں شخص جو اونٹوں پر سوار ہیں اپنے مو دوسری طرف کیے ہوئے ہیں آپ نے یہ بات دو آدمیوں کے بارے میں فرمائی جو اس وقت ظاہر طور پر آپ کے ساتھیوں میں شمار ہوتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر سات ہزار بیالیس عبیداللہ نے نافع سے انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی مثال اس بکری کی طرح ہے جو بکریوں کے دو ریوڑوں کے درمیان ممیاتی ہوئی بھاگی پھرتی ہے کبھی بھاگ کر اس ریوڑ میں جاتی ہے اور کبھی اس طرف جاتی ہے یعنی کسی بھی ایک ریوڑ کا حصہ نہیں ہوتی صحیح مسلم حدیث نمبر سات ہزار تنتالیس موسیٰ بن عقبہ نے نافع سے انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کے ماند روایت کی مگر انہوں نے کہا پلٹ کر ایک بار اس ریوڑ میں آتی ہے اور دوسری بار اس میں صحیح مسلم حدیث نمبر سات ہزار چوالیس حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک بہت بڑا اور موٹا آدمی آئے گا لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ وزن میں مچھر کے پر کے برابر بھی نہ ہوگا یہ آیت پڑھ لو بس ہم قیامت کے دن ان کے لئے کوئی وزن قائم نہیں کریں گے صحیح مسلم حدیث نمبر سات ہزار پنتالیس فضیل بن عیاز نے منصور سے انہوں نے ابراہیم سے انہوں نے عبیدہ سلمانی سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالیٰ نے سی روایت کی کہا ایک یہودی عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا کہا ابو القاسم بے شک اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آسمانوں کو ایک انگلی پر رکھ لے گا اور زمینوں کو ایک انگلی پر اور پہاڑوں اور درختوں کو ایک انگلی پر اور پانی اور گیلی مٹی کو ایک انگلی پر اور تمام مخلوق کو ایک انگلی پر تھام لے گا پھر ان کو بلائے گا اور فرمائے گا بادشاہ میں ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جہودی عالم کی بات پر تعجب اور اس کی تصدیق کرتے ہوئے ہسے پھر آپ نے یہ آیت پڑھی انہوں نے اس طرح اللہ کی قدر نہیں کی جس طرح اس کی قدر کرنے کا حق ہے ساری زمین اور سب کے سب آسمان قیامت کے دن اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے وہ ہر اس چیز کی شراکت سے پاک اور بلند ہے جنہیں وہ اس کے ساتھ شریع کرتے ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر سات ہزار چھالیس جری نے منصور سے اسی سنت کے ساتھ روایت کی کہا یہود میں سے ایک عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا فضیل کی حدیث کے مانت اور اس میں یہ بیان نہیں کیا وہ اللہ ان انگلیوں کو ہلائے گا اور حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ نے اس بات پر تعجب سے اس کی تصدیق کرتے ہوئے اس طرح حسے کہ آپ سے پچھلے دندانے مبارک ظاہر ہو گئے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں نے اس طرح اللہ کی قدر نہیں کی جس طرح اس کی قدر کرنے کا حق ہے اور پوری آیت تلاوت فرمائی صحیح مسلم حدیث نمبر سات ہزار سنتالیس حفظ بن خیاس نے کہا ہمیں اعمش نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا میں نے ابراہیم کو کہتے ہوئے سنا میں نے القما کو کہتے ہوئے سنا کہ حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ نے کہا اہل کتاب میں سے ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس نے کہا عبر قاسم بے شک اللہ تعالیٰ آسمانوں کو ایک انگلی پر زمینے کو ایک انگلی پر اور درختوں اور گیلی مٹی کو ایک انگلی پر اور تمام مخلوق کو ایک انگلی پر تھام لے گا پھر فرمائے گا بادشاہ میں ہوں بادشاہ میں ہوں ابن مسود رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ اس بات پر ہسے یہاں تک کہ آپ کے پچھلے دندانے مبارک ظاہر ہوئے پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی انہوں نے اللہ کی اس طرح قدر نہیں پہچانی جس طرح قدر پہچاننے کا حق ہے صحیح مسلم حدیث نمبر سات ہزار اٹھالیس ابو معاویہ عیسی بن یونس اور جریر سب نے اعمر سے اسی سنت کے ساتھ روایت کی مگر ان سب کی روایتوں میں ہے اور درختوں کو ایک انگلی پر اور گلی مٹی کو ایک انگلی پر تھام لے گا اور جریر کی حدیث میں یہ نئی ہے اور مخلوق کو ایک انگلی پر تھامے گا لیکن اس کی حدیث میں یہ ہے اور پہاڑوں کو ایک انگلی پر تھام لے گا اور انہوں نے جریر کی حدیث میں مزید یہ کہا اس کی بات کی تصدیق اور اس پر تعجب کا اظہار کرتے ہوئے آپ ہسے صحیح مسلم حدیث نمبر سات ہزار انچاس ابن مسیب نے حدیث پیان کی کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں پیان کیا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن زمین کو اپنی مٹھی میں لے لے گا اور آسمان کو اپنے داہنے ہاتھ میں لپیٹ لے گا پھر فرمائے گا بادشاہ میں ہوں زمین کے بادشاہ کہاں ہے صحیح مسلم حدیث نمبر سات ہزار پچاس